حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تین اصاف ایسے ہیں کہ جس شخص میں موجود ہوں وہ کامل ایمان رکھتا ہے نمبر ایک جب وہ راضی اور خوش ہو تو خوشی میں آ کر کوئی برا کام نہ کرے نمبر دو جب وہ ناخوش ہو تو ناخوشی کے باعث حق سے باہر نہ ہو جائیں نمبر تین جب قدرت پائے تو کسی سے کوئی ایسی چیز نہ لے جس کا وہ حق دار نہ ہو ایمان کی تین علامات یہ ہیں کسرتِ تقویہ نفس کی شہوتوں کو دبا کر رکھنا اور نفسانی خواہشات پر غالبانا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تین خصائص ایسے ہیں کہ جس شخص میں وہ موجود ہوں وہ ضرور کامل ایمان رکھتا ہے نمبر ایک حصے اور خوشی کی حالت میں انصاف کرے نمبر دو فکر و غنا میں میانہ روی اختیار کرے نمبر تین اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید دونوں برابر رکھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ندر ہو جاتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے ایمان اس کا نام ہے کہ انسان مسئبت میں صابر اور نعمت میں شکر گزار رہے ایمان وہ روشن ستارہ ہے جو بے نور نہیں ہوتا ایمان زبان کے اقرار اور عمال بدن کا نام ہے اپنی سوچوں کو پانی کے کتروں سے زیادہ شفاف رکھو کیونکہ جس طرح کتروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے جو شخص اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ جس کسی سے دوستی یا دشمنی رکھے تو محض اللہ تعالیٰ کے لئے رکھے اور اگر کسی سے خوش یا نا خوش ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہو